عزیز طلبہ السلام علیکم آج کی حدیث اس میں فاجر کا انجام اس کے بارے میں پڑھتے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولہ قولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغبطن فاجرم بنعمت لا تغبطن فاجرم بنعمت کہ تم کسی بدکار فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا کہ تم کسی بدکار فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا کہ بے شک فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاكِمْ بَادَ مَوْتِهِ بے شک تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس مسئبتوں سے دوچار ہوگا اِنَّ لَهُ اِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُو جَانِ النَّار کہ اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لئے ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں یعنی دوزخ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بدکار فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے ہر کس رشک نہ کرنا بے شک تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس مسئبت سے دوچار ہوگا یقیناً اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لئے ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں یعنی دوزخ اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی فاجر اور بدکار شخص پر کسی دنیاوی نعمت مثلاً مال اور دولت کی وجہ سے ہر کس رشک نہ کرنا کہ تم کسی فاجر اور بدکار شخص پر کسی دنیاوی نعمت مال اور دولت کی وجہ سے ہر کس رشک نہ کرنا کیوں؟ اس لئے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد اس پر کیا کیا مسائب پڑھنے والے ہیں آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لئے ایسا قاتل یعنی دائمی نعر جہنم ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی تو فاجر کی خوشحالی جو ہے وہ قابل رشک چیز نہیں ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جلل جلالو کا ایک مومن اور نیکوکار بندہ جو اس چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے تو جب وہ کسی بدکار اور خدا فرموش آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑے ٹاٹ کے ساتھ عیش اور عام کی زندگی گزار رہا ہے تو شیطان اس کے دل میں ترہ ترہ کے وسوسیں ڈالتا ہے اور کم از کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پہ رشک ہی پیدا ہو جاتا ہے اور یہ کسی بدکار فاجر شاصر اور کسی نعمت کو دیکھ کر دل میں رشک پیدا ہو جانا یہ اللہ جلل جلالو کی بہت بڑی ناشکری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان اور عمل سالح کی نعمت سے محروم ہیں کہ جو لوگ ایمان اور عمل سالح کی نعمت سے محروم ہیں اور خدا فرموشی اور بدعمالی کی وجہ سے آخرت کی دائمی زندگی میں عذاب نار میں گرفتار ہونے والے ہیں دوزخ میں جانے والے ہیں اس دنیا میں ان کی چند روزہ خوشحالی اور ان کی عیش کو دیکھ کر ہرگز کسی صاحب ایمان کو کس کو کسی صاحب ایمان کو ان پر رشک نہ آنا چاہیے گناہگار ہے فاجر ہے جہنم میں اس نے جانا ہے اور دنیاوی لحاظ سے اس پر چند انعامات کو دیکھ کر ایمان والوں کو ان پر رشک نہ آنا چاہیے ان بیچاروں جو آخری انجام ہونے والا ہے اور ان پر جو مسیبت آنے والی ہے اگر وہ معلوم ہو جائے تو ان کی خوشحالی اور خوشحیشی کی نوعیت جو ہے وہ بالکل ایسی نظر آئے گی جیسا کہ ایک پانسی پانے والا مجرم ہوتا ہے نا کہ جس کو چند دن بعد پانسی ہونی ہوتی ہے تو دو چار دن پہلے سے اس سے خاص سہولتے دی جاتی ہیں کانی پینے کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے پھر اس کی خواہش اور چاہتا معلوم کر کے حت الوصف اس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کس کی کہ جس کو چند دن بعد پانسی ہونی ہوتی ہے تو بے شک اللہ جللہ جلالو نے اپنے جن بندوں کو آخرت کے ان حقائق کا یقین نصیف فرما دیا ان کی اطلاع اللہ جللہ جلالو کی طرف سے انبیاء علیہ السلام نے دی ہے تو ان کی نظر میں خدا کی مجرموں اور باغلیوں کی دنیاوی خوشحالی یا خوشحائشی کی نوعیت وہ بلکل یہی ہے کہ جس طرح پانسی والے اگر اچھی طرح خدمت کی جائے اس کی ساری خواہشیں پوری کی جائیں لیکن چند دن کے بعد اس سے پانسی چھڑا دیا جانا ہے پانسی اس کو دی جائے گی اور پھر اس کی زدگی کا خاتمہ ہو جانا ہے تو خدا کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے حقائق نصیب فرمائے ہیں تو ان کی نظر میں خدا کے مجرم جو ہوتے ہیں ان کی باغی جو ہوتے ہیں ان کی دنیاوی خوشحالی ہاں کی نوعیت بلکل یہی پانسی والے مجرمتی ہے اس لئے ان کے دلوں میں پھر ان فاجر گناہگاروں کو کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنہوں نے جہنم میں جلنہ ہے ان کو دیکھ کر روشن پر رشن نہیں پیدا نہیں آتا بلکہ وہ اللہ جللہ جلال کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جللہ جلال انہیں ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور پھر ان بیچاروں کے برے آمال اور برے انجام جس میں یہ مبتلا ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان برے آمال سے بچایا ہے اور برے آمال جو انجام ہونا ہے اس سے اللہ تعالی نے ہمیں بچایا ہے اس پر شکر کرتے ہیں اور پھر عام مشاہدہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ خدا فرموش دنیا داروں کو دیکھ کر پھر بے اختیار ان کی زبانوں پر اللہ جللہ جلالہ کی حمد و شکر کی دعا جاری ہوتی ہے وہ دعا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ زی عافانی مم مبتلاک بھی الحمدللہ اللہ زی عافانی مم مبتلاک بھی وفضلنی علا کسیر ممن خلق تفضیلا ساری حمد ستائش اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے اس مصیبت محفوظ رکھا جس میں اس بندے کو مبتلاک کیا گیا ہے اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر برتری عطا فرمائی الحمدللہ اللہ عافانی مم مبتلاک بھی وفضلنی علا کسیر ممن خلق تفضیلا ساری حمد ستائش اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اس بندے کو مبتلاک کیا گیا اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر برتری عطا فرمائی تو اس دنیا میں اللہ جللہ جلالہ کے جو قوانین چند رہے ہیں جس کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ اللہ جللہ جلالہ معاملہ فرماتا ہے ان میں سے ایک استدراج ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جللہ جلالہ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا گروہ گناہ اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور آخرت اور خدا کے حکمات سے بلکل بے پرواہ اور بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ جللہ جلالہ اس سے کیا ہوتے ہیں سخت ناراض ہو کر کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کی رسی اور دراز کر دی جاتی ہے جس کی رسی کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے جو گرہ گار ہوتا ہے جو فاجر فاسق شخص ہوتا ہے اس کی رسی کو اللہ تبارک پتالہ دراز کر دیتے ہیں اور کچھ متد کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر پول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اتمنان اور سرمستی کے ساتھ اس خدا فرموشی اور سرکرشی میں آگے بڑھتا رہے یعنی انعماد میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے خدا کا نافرمان ہے خدا کو بلا بیٹا ہے گناہگار ہے اور پھر بھی اس کے بوجود اضافہ ہوتا رہتا ہے نماد بڑھتی رہتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی رسی دراز کر دی جاتی ہے تاکہ وہ گناہوں میں صحیح مست ہو جائے اور گناہوں میں آگے بڑھ جائے اور پھر آخر میں بڑی سے بڑی سزا تکے اس کو مل جائے دین کی خاص زبان میں اللہ جللہ جلالو کے اس معاملے کو استدراج کہا جاتا ہے تو یہ بڑی خطری کی بات ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے فاجر اور فاسق بن جائے اللہ کا نافرمان بن جائے اور اس پہ نعمتوں کی بارشیں بڑھتی جائیں اور جب یہ حالات پیدا ہو جائے تو انسان کو کانپ جانا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کے بوجود جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر اوپر نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں آخر میں جو ہے پھر بہت سختی سے مجھے جو ہے جلال میں دیکھو کہ وہ خدا اور آخرت کو بلکل بلا کر مجرمانہ باقیانہ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ جللہ جلالہ کی طرف سے ان کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ جللہ جلالہ ان سے راضی ہو کر اپنی نعمتیں ان پر انڈیل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ جللہ جلالہ ان سے راضی ہو کر ان پر اپنی نعمتیں بڑھا رہے ہیں بلکہ سمجھ دینا چاہیے کہ اللہ جللہ جلالہ ان کی رسی دراز فرما رہے ہیں اور ان کا آخری انجام جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے تو اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت پاک کا یہی مفہوم ہے ایسا ابو حریر رضی اللہ انہوں روایت کرنے والے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بدکار فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا کہ اس پاس اتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس مال و دولت ہے اس کے پاس ازائشیں ہیں اس کے پاس یہ یہ نعمتیں ہیں فرمایا بے شک تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد یہ شخص کس مسئیبت سے دوچار ہوگا یقیناً اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لئے ایسا قاتل ہے جیسے موت یعنی جیسے موت نہیں اور وہ قاتل کون ہے وہ دوزخ ہے یعنی اس فاجر اور فاسق شخص نے اس دنیا میں چند روزہ کی زندگی میں جو نعمتیں اس کو ملی ہیں اس کو اس نے استعمال کرنا ہے اور اللہ کی یاد سے یہ غافل ہے اور انہیں نعمات میں یہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے تاکہ یہ اپنی نافرمانیوں میں اور زیادہ بڑھ جائے اور آخرت میں اس کو کڑی سے کڑی سزا دے دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہمات دی ہیں ان پر شکر کرنا چاہئے اور اگر کسی فاجر کی اوپر کوئی نعمت دیکھیں تو اس پر رشت نہیں کرنا چاہئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہئے اور عزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشاد کردہ دعا پڑتی رہنی چاہئے کہ ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے اس مسئیبت سے محفوظ رکھا اس گناہ سے مجھے محفوظ رکھا اس نافرمانی سے مجھے محفوظ رکھا کہ جس نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مبتلا کیا ہے اور اس اللہ نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر برطری عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق توفیق